بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو یہ تریسے ٹے کا فیصلہ سوٹ بھی کرتا تھا اور بہت عرصے سے نظر سانی کی ایک اپیل بھی دار کی گئی تھی لیکن وہ سننے کے لیے جو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو کہا گیا تھا کہ عدالتی نظام کو جمہوری بنایا جا رہا ہے اور پھر ایک آرڈیننس پیش کیا گیا اور اس کے بعد جب پہلی اس آرڈیننس کی پیشی کے بعد کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے دو میمبران وہاں پر موجود ہوتے ہیں تیسرے پیونی سینئر جج جو ہے موجود نہیں ہوتے تو وہ نظر سانی کی اپیل منظور کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کی سماتیں ہوئیں بینچ ٹوٹا پہلی کی سمات پر اس کے بعد جب بینچ بنا تو پھر پانچ سفر سے یہ فیصلہ آ گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موجودہ اگر قانونی طور پر ٹھیک ہے تو کیا تاریخی طور پر بھی ٹھیک ہوگا کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت آ تو جاتے ہیں لیکن تاریخ ان کو کچھ مختلف الفاظ کے اندر یاد رکھتی ہے اب سوال یہ ہے کہ آئینی ترمین کا جو معاملہ ہے حکومت کے لیے کیا اس کے لیے آسانی ہو گئی ہے اور کیا حکومت کیونکہ یہ کوشش کر چکی ہے پلان اے حکومت کا ہو چکا ہے اب پلان بی کی باری ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ پچیس اکتوبر سے پہلے ہو جائے پلاول بھٹو زداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے ہو جائے تو اچھا ہے آسانی ہوگی جبکہ جے یو آئی فے جس پر بہت زیادہ انحصار تھا تریسٹی سے پہلے حکومت کا وہ جاتی ہے کہ پچیس کے بعد ہو اور ایسا لگتا ہے غالباً پاکستان طریقہ انصاف کا بھی یہ موقف ہے تو کیا حکومت اگر دوسری کوشش کرنے جاتی ہے اور اس میں اگر ناکامی ہو جاتی ہے تو پھر خاجہ عاصف صاحب نے جو کہا تھا کہ پچیس اکتوبر کے بعد حالات بدل جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے بہت بہت زیادہ بیگش بہت ہو جائے حکومت کے پاس یہ بھی ایک خچہ ہے حکومت کو تو کیا اب جو تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کے تھے اس ڈرافٹ کے حوالے سے جس کا تذکرہ ہم نے سنا تھا لیکن ہمیں نظر کہیں نہیں آیا تو آج اپنے پینلس سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا کوئی ڈرافٹ بھی منظر عام پر کسی نے دیکھا ہے اور کیا جو تحفظات ہیں وہ دور کر لیے گئے ہیں اور ایک تحفظ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہارش ریڈنگ کا راستہ کھل گیا ہے تو کیا اس سے ہارش ریڈنگ کا راستہ کھل گیا ہے یہ بھی جانیں گے نجم ساکف صاحب راہو خالد صاحب اور ساکف بشیر صاحب مرسد موجود ہیں تینوں سینیہ تجزیہ قار ہیں تینوں کا بہت شکریہ نجم ساکف صاحب تاریخ میں جو چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں وہ اگر دوبارہ رپیٹ ہوں تو ہم اتنا تاجب کا اتنی پریشانی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں وہ کچھ اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہیومن نیچر ہے میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سچ بولا جائے پتہ نہیں ہم سارا سچ خود بولتے بھی ہیں کہ نہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ ہر دفعہ آپ کو مائنڈ کرتے ہیں اور بعد میں آپ کو آتا ہے کہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں تو کچھ ہیومن جو بینگز کے ہیں نا کچھ مسئلے مسائل ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سنجرانی صاحب تھے یا کچھ اس طرح کا واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے کہ آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں اور کچھ کر کر آکے ووٹنگ کے وقت کچھ ہو جاتا ہے کچھ ہارس ٹریڈنگ ہو جاتی ہے کچھ پیسے لگ جاتے ہیں کچھ دوستیاں بیچ میں آ جاتی ہیں اور کچھ چہرے آیاں ہو جاتے ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے بل جو کہا جاتا تھا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نمبر پورے نہیں ہونے تو وہ ہو جاتے ہیں ہسٹری ریپیٹ سے سیلف یہ تو ایک بڑی پرانی بات ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ جس عجیب و غریب طریقے سے اپنے آپ کو دہراتی ہے نا مثال کے طور پر یہ جو آپ نے یعنی اس کا بات کی یہ جو فیصلہ آیا ہے ترے سے ڈھے کا کیا ساری کی ساری قوم جس میں کے انٹیلیکشولز بھی ہیں آپ کے بزنس مین بھی ہیں آپ کے لیگل مائنڈز بھی ہیں آپ کے انکرز ہیں آپ کے ایکسپرٹس ہیں آپ کا عام آدمی ہیں کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ایک دو ججز پیچھے ہٹ گئے ہیں فیصلے سے پہلے یا سماعت سے پہلے اس کا کیا مطلب ہے یا فیصلہ کیا آئے گا کیا آپ کو نہیں پتا تھا اب وہ یونانیمس فیصلہ آ گیا تو جو کہ ہمیں سب کو پتا تھا اب یہ تاریخ دہر آ رہی ہے اپنے آپ کو اس کے بعد یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تو ایک دھڑے کو ہم نے دیکھا انہوں نے لڑیاں ڈالی لڈو بانٹے دوسرے دھڑے کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بل پیش کر دیا گیا کہ نہیں جی ہمیں نہیں ملزور اسی طرح یہ والا فیصلہ آیا ہے ترے سے ٹھے کا تو وہ ہی دھڑا ہے جو لڑیاں بنا رہا تھا وہ کہتے ہیں یہ تو زیادتی ہے عدالت جو ہے وہ فلان اور عدالت فلان لیکن وہ جو کہ یعنی جا کہہ رہا تھا جی مضموم فیصلے وغیرہ وغیرہ وہ اب اس پہ خوشی منا رہے ہیں کہ عدالت نے انصاف کیا ہے دیکھئے مرضی کا فیصلہ آئے گا تو قبول ہوگا یہ بات یوں سمجھئے کہ پتھر پہ لکیر ہے مرضی کا فیصلہ لینا ہے اور اگر آپ ترامیم کے اندر جائیں گے اور آپ اس کی وجہ تصمیہ دیکھنے کی کوشش کریں یا ان وجوہات کے پیچھے جانے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے یہ ترامیم جو ہیں اور وہ بھی اتنی جلدی اور وہ بھی پچیس اکتوبر سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے ایسا آئیس اکتوبر کے مہینے میں جس میں کہ کانسٹیچوشنل کورٹ بنانا ضروری ہے اور غالباً ایک چیف جسٹس صاحب کو اس کانسٹیچوشنل اس میں بٹھانا ہے ریٹائر بھی وہ ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ ہے اب یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا دیکھئے جب مولانا صاحب نے رکاوٹ ڈالی تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ اب نہیں ہو سکے گا تو حکومت نے دوسرا راستہ یعنی اپنا لیا ادھر سے عدالت کو تھوڑا ترس آیا میرے فکرے پہ غور کیجئے گا عدالت کو حکومت پہ ترس آیا اور انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ اس میں حکومت فسیلیٹیٹ کر لے بھئی تو تھرڈ مجارٹی ہے پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ جو منحرفن کا ارکان ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتے کاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی ووٹنگ ہوتی سے لیے کہ کاؤنٹ ہو مجھے یہ بتائیے اس میں کون سا مسئلہ فیصہ غورس ہے جو کہ سمجھ نہیں آرہا لہٰذا یہ ساری کھکھیڑ جو ہے یہ سارا جو حساب کتاب ہے یہ منتج ہوتا ہے اس پہ کہ سکرپٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا سکرپٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ترامیم آئیں گی اور اس طریقے سے آئیں گی اب آتے ہیں میری اس وقت کی آخری بات وہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جی وہ جو شکے ہیں کبھی پچاس ہوتی ہیں کبھی پچپن ہوتی ہیں کبھی چھے اسی کی بات آتی ہے جی میری دعا ہے کہ حکومت وقت کے جو ایمینیز ہیں جو حکومت وقت کے ایمینیز ہیں کم از کم وہ ایک دفعہ پڑھ سکیں اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ قبول ہو جائے اور مقبول ہو جائے اور اپروو ہو جائے ان کو یہ موقع دیا جائے کہ جو ابھی آپ ترامیم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کیونکہ ایک یعنی مولانا صاحب کے ساتھ جو سلسلہ جاللہ ظاہر وہ یہی تھا کہ اپنے حکومت کے لوگ کہہ رہے تھے یار ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون سی ترمیم کرنے جا رہے ہیں لیکن ترمیم ضرور ہوگی لیکن ترامیم ضرور ہوں گی اس سے کیا پتہ چلا کہ سکرپٹ میں جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا اور سٹریس پیریبس وہ کہتے ہیں نا اکنومکس میں ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم ابھی سے ہی آپ کو ہم یہ مجدہ سنا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ترمیم جو کسی نے پڑی یا نہیں پڑی یہ قبول ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد یہ قبول ہونے جا رہی ہیں میں ایک چیز نجم صاحب صاحب جانا چاہوں گا ایک چیز جانا چاہوں گا حکومت کو خوف کیوں ہے یہ میں گزشتہ چھ مہینے سے یہ سوال جو ہے وہ بارہ بار اٹھایا کیونکہ جب سے خاجہ عاصف صاحب نے پچھے سو اکتوبر کا ذکر کیا تھا تب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے حکومت کو خوف کیوں ہے دیکھئے وہ جس کو کہہ رہے ہیں نا حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈی ریل ہو جائے گا سسٹم آٹھ فروری کے بعد جو سسٹم بنا ہے وہ تو بہت سارے جو جورسٹس ہیں بہت سارے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو آلیڈی ڈی ریلڈ ہے ایک ڈی ریلڈ سسٹم کیسے ڈی ریل ہوگا اور جہاں تک وہ ہے کہ خوف ہے لوگوں کو کہ مارشلہ آئے گا مارشلہ نہ کہیں آجائے مارشلہ نے نہیں آنا یہ آپ نے خود اپنے مسائل حل کرنے ہیں پارٹیوں نے سیاسی پارٹیوں نے کیونکہ وہاں پہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں یہ کام ان کا ہے ان کو کرنے دیجئے اور اس دفعہ تو ذرا لمبا ہو گیا یہ طویل ہو گیا عرصہ جہاں تک خوف کی بات ہے حکومت وقت کو خوف ہے کہ ان کی پرفارمنس دیکھئے وہ مہیشت بحال کرنے آئے دو کام تھے جو وہ انہوں نے کرنے تھے اور بدقسمتی سے ان دونوں کاموں میں یوں سمجھئے کہ آہ پچانویں فیصد نمبر نہیں آ رہے پہلا کام تھا معیشت بحال کرنا ہوئی ہے تھوڑی سی تھوڑا سا جو ہے نا حل چل ہوئی ہے دوسرا اب ان کو ٹاس دیا گیا تھا خان کو سنبھالنا تو معیشت تھوڑی جو سمجھئے کہ پارٹیلی سنبھل گئی خان تو بالکل نہیں سمجھ رہا ان کو اس پرفارمنس کے صحیح طریقے سے نہ ہونے کا خوف ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو شاید حکومت چلی جائے گی یہ ہے خاجہ صاحب کا یعنی مطمئے نظر جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی حکومت ڈی ریل ہو جائے گی سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا اور اکتوبر میں یہ اب اس وقت کی آخری بات پچیس اکتوبر کیوں دیکھیں ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے جو پہلے بیان دیا تھا کہ جی میں کوئی ایکسینشن نہیں چاہتا وہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ بدل گیا کہ اگر وہ ایکسینشن ملے گی تو ہم دے دیں گے اور میں پھر سے ایک دفعہ کہوں گا آپ کے اس پروگرام میں کم از کم چار مرتبہ کہہ چکا ہوں مجھے کسی وجہ سے توقع ہے کہ چیف جسٹس صاحب کاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آفر ہوگی بڑے سنجیدہ طریقے سے ہوگی لیکن میری توقع ہے کہ وہ اپنا پورا زندگی کا بہترین کریئر سامنے رکھتے ہوئے اپنا امیج سامنے رکھتے ہوئے وہ کہیں گے نہیں بابا میں یہ ایکسینشن قبول نہیں کرتا چھیک میں گھر جا رہا خالد صاحب ایک تو یہ تباہم باتیں دوسرا بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پچیس تاریخ سے پہلے ہو جائے تو بہتر ہے اب ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ٹھاروی ترمیم میں آٹھ دس ماں لگے بحث ہوئی پھر بلاول صاحب دو تین جگہ کہہ چکے ہیں کہ انیسیوی ترمیم کے حوالے سے تو کنپٹی پر بندوق رکھ کے ہمیں کہا گیا کہ یہ کروائی جائے تو کیا تاریخ میں آکے جا کر پھر ہمیں اسی طرح کے بیانات سننے پڑیں گے دیکھیں میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے صرف دو سوالوں کا جواب چاہیے بلاول صاحب سے یا جو بھی ہے اور یہ میں بار بار سوال اٹھا رہا ہوں کیا اس ترمیم کے اس آئینی ترمیم کے بعد انصاف کا نظام جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا اور لوگوں کو ان کے دروازے پر انصاف ملنا شروع ہو جائے گا دوسرا میرا ایک سمپل سا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے وزرائی عظم کو گھر بیج دیا ایک کو پانسی لگا دیا کیا آئندہ عدلیہ یہ کام نہیں کرے گی ان دو سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ہر وقت کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کون کس طرف کھڑا ہوتا ہے کس طرح سے اس کی ضرورت اس کی پیش آتی ہے اور وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے یہ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہمارے سامنے ہو رہی ہیں دن رات چیزیں ہو رہی ہیں چاہے عدلیہ کے حوالے سے ہوں پارلیمنٹ کے حوالے سے ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو ایک دم سے کسی طرف جاری election commission for that matter اتنا طاقتور کب سے ہوا election commission کہ وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہے جاؤ ہم فیصلہ نہیں مانتے آپ کا ہر بات پہ election نہیں کراتے جی ہم سپریم کورٹ نے election کر رہا ہو انہوں نے کہا نہیں کراتے نہیں کرائے پھر جب ان کا دل کیا انہوں نے کرائے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایک time کے اندر جو ایک چیزیں بن رہی ہوتی ہیں جس طرح سے build ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے society میں یا ہمارے نظام میں یہ ہے basic fault اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو دل کا درد ہے آپ علاج گھٹنے کا کرنے جا رہے ہیں بلاول صاحب سے خاص طور پر میں یہ ارض کروں گا کہ دل کے درد کا علاج کریں گھٹنے کے علاج سے کچھ نہیں ہوگا دل جب تک ٹھیک نہیں ہوگا گھٹنا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا گھٹنا مزید خراب ہو جائے گا تو بات یہ کہ یہ جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے جو پیدا ہو رہی ہے یا کہہ لے کہ build up ہو رہی ہے situation جو evolve ہو رہی ہے اس فیصلے کے بعد پہلے تو یہ فیصلہ جو ہے آگیا ٹھیک ہے چلو whatever جو انہوں نے دے دیا یہ ضرورت ضرور محسوس ہوئی جیسے جیسے اس کو پڑھتے سکتری ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت تھی ابھی تو صرف vote پہ ہوئی ہے نا کہ vote count ہوگا کہ نہیں ہوگا جب کوئی party کہے گی کہ یہ vote ڈالیں اور کارکن abstین کرے گا تو اس کا کیا صورتحال پر ہوگی وہ کس طرح سے ہوگا وہ count ہوگا نہیں count ہوگا اس کے لیے کیا status ہوگا اس کا اور یہ ساری چیزیں میرے حساب سے تو یہ آئین کیونکہ کہتا ہے vote یہاں ڈالنا ہے یہاں نہیں ڈالنا اس کی جو بھی violation کرتا ہے وہ آئین کی violation کر رہا ہے آئین کی خلاف وردی کر رہا ہے اور اس کو اسی طرح treat کرنا چاہیے disqualification اس کی party کا مسئلہ ہے کئی دفعہ وہ کرتے ہیں کئی دفعہ نہیں کرتے لیکن آئین کی violation جو ہے نا وہ ہر اس پندے کا مسئلہ ہے جو آئین کا حلف اٹھا کے بیٹھا ہوئے speaker صاحب کے سامنے ہو رہی ہے ان کو action لینا چاہیے chairman seren کے سامنے ہو رہی ہے ان کو action لینا چاہیے ایک سوال سادہ سا اس میں یہ ہے کہ نون لیگ آپ کو لگتا ہے جو draft پہلے لے کر آ رہی تھی وہی آئینی ترمیم کے علاقے سے دوبارہ لے کر آئے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت کم ہے تو شاید جو اتحادی کہہ رہے ہیں اور مولانا کو منانے کے لیے draft میں تبدیلیاں ہو جائیں گی دیکھیں جب وہ ہفتے اتوار کو جس دن یہ آیا تھا اور جو افرہ تفریب مچی تھی اس کے بعد سے میں میری جو سیاسی سوج بو جائی ہے جو میں نے دیکھی ہے یہاں پہ history ساری ہماری سیاست کی آئینی ترمیم کی اور legislation کی اور سیاستدانوں کی مجھے تو یہ مزاک لگ رہا ہے اس دن سے مجھے تو یہ کوئی serious effort نہیں لگ رہی اگر serious effort ہوتی تو یہ اس طرح سے کبھی نہ ہوتا کہ آپ لے کے آئیں اور آپ کو اتنی بڑی embarrassment کا سامنا کرنا پڑے کیا آپ کو کوئی شرمندہ کرانا چاہتا تھا شاید نہیں لیکن کوئی کوئی وجہ تو تھی کہ ایسی آفرہ تفریبیں آپا دھاپی مچی اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا فضل الرحمن صاحب راضی ہے نہیں وہ تو راضی نہیں ہے اس طرح کر کے کوئی اب جو خبریں آ رہی ہیں جی اس نے اس کو miss guide کیا میاں نوازیزہ کو صحیح نہیں بتایا گیا حکومت کو اس طرح بھی لگتی ہے مجھے بلاول صاحب کے علاوہ کوئی بندہ بتا دیں حکومت کا وہ تارد صاحب بھی تھے لاو منسٹر وہ بھی غائب ہیں جو سب سے پہلے وہ جن کے پاس شاید مسفدہ آ گیا تھا وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں پہ بیان دیتے ہوئے کوئی ترمیم کے اوپر بات کرتے ہوئے کوئی مسفدے کی بات کرتے ہوئے اب یہ بلاول صاحب اور جی ایو آئی کے درمیان چل رہا ہے وہ مسفدہ بنا رہے ہیں وہ ان کو دیں گے وہ اس سے لیں گے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ بلاول صاحب کا اپنا بیان پچیس اکتوبر کا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مطمئن نظر کیا تھا آئینی طرح امیم تھی یا کچھ اور ٹارگیٹ تھا ان کا ٹارگیٹ کچھ اور تھا میرا خیال ہے وہ اچی وہ نہیں ہو رہا تو مجھے ابھی تک اس کی کچھ سنجید کی نظر نہیں آتی کہ آئینی طرح امیم جو ہے وہ ہو پائیں گے ایک تو مولا رہ فضل الرحمن ساتھ نہیں ہے پھر اکثریت نہیں ہے پھر آپ کو سکھ سکھ رہی ہے کہ فیصلے کے بعد آپ کو لٹے بنانے پڑیں گے کہاں تک آپ جائیں گے وہ بھی میرا خیال ہے اس طرح سے نہیں ہے نون لی کے کچھ لوگ باہر ہے ملک سے دو کے خلاف ریفرنس ایک کاف نے اور ایک نون نے خود بھیج دیا ہے مجھے کو بتایا تو تھی کہ یہ اگر سنجیدہ ہے تو اپنے کارکنوں کو اپنے ایم میں نے اس کو اس وقت اس کو علی وائی کرانے کی کوشش یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک آخری بات میں کرتا ہے پیشنیدہ آپ یہ غیرسمی بیان آیا تھا پھر رسمی بیان میں جو ہے وہ موقف تبدیل ہو گیا تھا یعنی جو بھی یہ کہا ہے نا یعنی راو صاحب نے کہ ان کا بیان آیا وہ ذرائع بتا رہے ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تین چر دفعہ میں نے دعائیہ انداز میں توقع کی تھی وہ شاید پوری ہو جائے اور یقین کر لیجئے اگر چیف صاحب ایکسٹینشن نہیں لیتے گھر چلے جاتے ایک تو عزت بحال رہے گی دوسرا یہ ہوگا کہ ان ترامیم میں وہ جو پورشن ہے نا آپ کے کانسٹیوشنل کوٹ کا مرضی کے فیصلے کرانے کا مرضی کے بینچ بنانے کا اس کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچے گی اور جمہوریت اپنے اصلی رنگ میں صحیح راستے پر چلنے کی اس میں گنجائش پیدا ہو اب یہ معاملہ ساکر بشیر صاحب آپ کی طرف لے کے آپ تاؤں کے آپ عدالتوں میں ہوتے ہیں ریپورٹ بھی کرتے ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں آن ریکارڈ اور آف ریکارڈ تو اس حوالے سے آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی اس میں کیا بات سامنے آئی اور یہ بھی بتائی گا کوئی سپریم کورٹ کے ججز کی کوئی میٹنگ بھی ہونے والی ہے جو ہے مستقبل قریب میں جی گزشتہ روز ایک میٹنگ جو ہے وہ ریپورٹ ہوئی ہے کہ آٹھ جو ججز آٹھ سے زائد جو ججز ان کی میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں کیونکہ 63A جو فیصلہ آیا ہے اور اس سے پہلے 20 سپٹمبر کو جو آرڈینس جاری ہوا تھا اس کے بعد جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جو تین ممبران پر ویسے تو قانونی طور پر مشتمل ہے اور آج تک عدالتیں ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہیں کہ کمیٹی کی جب وہ ممبران پورے نہ ہو اس وقت تک اس کو کمیٹی نہیں کہہ سکتے تو لیکن سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے وہ دو ممبران ہی چلا رہے ہیں اور وہی بینچ تشکیل دے رہے ہیں تو وہ جو بینچ کی تشکیل ہے کمیٹی پھر بینچ کی تشکیل ان پر جو سوالات ہیں انٹرنلی سپریم کورٹ کے اندر جو اختلافات ہیں یا اختلاف رائے ہیں وہ نظر آ رہا ہے اور کل کی جو میٹنگ کے حوالے سے معاملہ ہے وہ بھی اسی کا ایک تناظر ہے جو آگے جو بڑھ رہا ہے اس وقت جو سکسی تری اے کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے زیادہ اس کی جو ٹائمنگ ہے جو مقصود سیاسی آلات ہیں اس کے حوالے سے جو بات زیادہ کی جا رہی ہے اگر یہ فیصلہ جولائی سے پہلے آ جاتا یا پچیس اکتوبر کے بعد یہ جو بینچ سنتا اور فیصلہ کرتا تو شاید سچویشن مختلف ہوتی لیکن جیسے ہی مقصود نشستوں کا فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کیس کو پرپوز کیا جاتا ہے لگانے کے لیے اور اس کے بعد جو پہلا بینچ تھا اس میں جسس منصور علی شاہ نے ہیڈ کرنا تھا تئیس جو انیس جولائے کو پرپوز کیا گیا تھا پھر تئیس سپتمبر کو چیف جسس قاضی فائزہ اور جسس امین الدین خان بیٹھے اور انہوں نے پرپوز کیا اور چیف جسس خود اور جسس امین الدین خان وہ دونوں ججز اس بینچ میں آ گئے اور باقی بھی تین ججز اس میں شامل کیا اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ فیصلہ آ گیا یہ بھی آئینی طرح میم جو کی جا رہی ہیں وہ انتہائی اہم نوائیت کی ہیں ان کے اثرات بہت گہرے ہیں ہونا یہ چاہیے جس میں جیسے ایسے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پچیس اکتوبر سے پہلے جس طرح بلاول صاحب نے کہا وہ کرنا چاہتی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کل مولانا نے جو تجویز دی کہ آپ اس کو مؤخر کریں آپ ایسیو کی جو کانفرنس ہے اس کی طرف اگر کرنا ہے تو تمام پولٹیکل پارٹیز کو لائیں آن بورڈ اور اس کے بعد آپ آئینی طرح میم کریں اور پوری مشاورت کے ساتھ کریں سب سے بہترین جو حل ہے میرا خیال ہے یہ ہے لیکن حکومت جو ہے وہ شاید اس طرف نہیں جاری آخری جو آپ نے سوال کیا تھا کہ حکومت کو خوف کیوں ہے کیوں خاجہ آصف نے یہ کہا کہ اکتوبر نومبر میں ہمیں گھر بھیجا جا سکتا ہے یہ ویسے حیران کن ہے جسس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسس بنے گے تو ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ حکومت کو گھر بیج دیں گے میں اپنی ایز ایک کوٹ ریپورٹر اگر رائے دوں اپنی ذاتی رائے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے جو جوڈیشری کا سسٹم ہے جو ٹھیک ہے یہ بھی سسٹم کو کمزور کر رہے ہیں اب آپ نے کہا کہ وہ مولانا کی ایک تجویز مان لی ہے اے پی سی کے حوالے سے خبر آئی ہے اب اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا اس آل پارٹیز کانفرنس میں کون کون شامل ہوگا اور حکومت اس سے کیا حاصل کر پائے گی اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی حوالے سے زرائے سے خبر سامنے آئی ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے جو زرائے بتا رہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تین ایجنڈے ہیں اس آل پارٹیز کانفرنس کے ایک سیاسی جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس پر یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے پھر جو معاشی صورتحال ہے جس طرح آئی ایم ایف کا ایک تاکیج ہوا ہے اور اس پر بھی ممکنہ طور پر ایسا لگ رہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اعتماد ملیا جائے گا اور مشرق بستہ کی جو موجودہ صورتحال ہے خاص طور پر ایران کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اور جو حالیہ دنوں کے اندر واقعات ہوئے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں اس کو ہم تفیلن بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس اے پی سی کا یہ بھی حصہ ہوں گے تو راو خالد صاحب یہ جو آل پارٹی اس کانفرنس بلائی جا رہی ہے اور وزیر آزم شہباز شریف صاحب ہمیشہ مفامد کی بات اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ کرتے بھی رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب مل بیٹھ کر معاملات کو حل کریں انہوں نے اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر سے جا کر ان کی سیٹ پر سلام لیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اے پی سی کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن کے اندر بھی ہیں اور جن سے سخت اختلاف بھی ہے ان کو بھی دعوت دی جائے گی اور وہ آ بھی جائیں گی اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے دیکھیں ہماری جو اوورال صورتحال ہے پچھلے دو تین سال سے ٹینشن ہے جس قسم کی سیاسی عدم استحکام کہلے سیاسی تناؤں کہلے اور جتنی دوریاں اور جتنے فاصلے پیدا ہو چکے ہیں تو یہ اکیئنز ہوتے ہیں سم ٹائم جس پہ آپ آ کے پھر ایک موقع آپ کو ملتا ہے کہ آپ ایک جنرل ایفورٹ کریں کہ ان جو فاصلے ہیں ان کو ختم کیا جائے جو تلخیاں ان کو کم کیا جائے بہتری کی صورت کو نکالی جائے تاکہ ملک کے اوورال جو جس صورتحال میں معاشی طور پر ہم ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے اور مشہر کے وسطہ کی جو صورتحال ایوالو ہوئی ہے اور ہوئے جا رہی ہے اور کافی سجیدہ ہوتی جا رہی ہے اس کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ٹائم ہے موقع ہے کہ وزیراعظم یہ انیشئیٹیو اگر لے رہے ہیں تو اس بہت اچھی بات ہے اور لینا بھی چاہیے اس پہ اور میرا خیال ہے کسی کو نا بھی نہیں کرنی چاہیے جب پی ٹائی کو دعوت ناما جاتا ہے تو میرا خیال ہے ان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے اور اسے بیٹھنا جائے اور اگر بہتر ہو کہ اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو پی رول پہ لاکے اس کانفرنس میں کیونکہ ایک تجربہ کار فورن میریسٹر ہے پاکستان کے ان کا ایکسپوئیر بہت اچھا ہے اس لیے میرا خیال ہے پی ٹائی کی طرح سے اگر ان کو آپ دعوت دے تو ان کو لاکے بٹھائیں اس میں جو مشرق کے وسطہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پہ اس کے تو میرا خیال ہے کسی کو خطلاف بھی نہیں ہوگا پاکستان کا سٹینڈ بھی اس میں بڑا واضح ہے جو ہمارے سیاسی اور معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر بہت امپورٹنڈ ڈسکشن ہو سکتی ہے معاشی مسائل پہ سب کو پتا ہے جو ہمارے یہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے جس طرح سے آئی ایم ایف کا بھی مل تو گیا ہے لیکن سٹیل ہمارے جو سٹیپس لینے گورنمنٹ نے وہ بہت امپورٹنڈ ہے اس پہ وہ گورنمنٹ سارے جماعتوں کو بریف کر سکتی ہے پروپرلی کے کیا کیا سٹیپس وہ لینے جا رہے ہیں کیا کیا ان پہ پریشر ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلیٹیز کیا ہیں ان کو اعتماد بھی لے سکتی ہے جو ایک بہت اچھا سی بی ایم ہو سکتا ہے کہ جس سے وہ دوسری جماعتیں سمجھے کہ ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا جا رہا ہمیں ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور خاص طور پر جماعت سلامی کا بجلی کے حوالے سے جیسے آئی ایپ کیس کے جو پریشر ہے اس میں وہ بھی بتایا جا سکتا ہے اب باتیں آخری جو سب سے میرے حساب سے سب سے امپورٹنڈ ہوگا جس پہ بریک تھروں کرنے کی شدید ضرورت ہے وہ ہے آپ کا سیاسی پہلو اب سیاسی پہلو میں کچھ چیزیں اس پہ باقی جماعتوں کا تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے جماعت سلامی گائے بھی بھی اس کے حوالے سے ہوگا باقی کے کسی اور حوالے سے ہوگا سب سے امپورٹنڈ مسئلہ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے کچھ مطالبات تو ایسے ہیں جو حکومت کے لیے ناقابل عمل ہیں جیسے عبران خان صاحب کے کیسز ختم کرنا یا نو مئی کے لوگوں کے ٹرائل کے حوالے سے یا ان کے کیسز کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ تو ناقابل عمل چیزیں ہیں وہ تو نہیں ہو سکتی وہ پی ٹی آئی کو بھی ذراک ہے اس بات کا جو حکومت کر سکتی ہے مخصوص نشستوں کے اوپر جس طرح سے حکومت نے سینگ پسائے ہوئے ہیں عدالت کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو انہوں نے بالکل باجلائز کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ وہ سپیس دے سکتے ہیں جی اس پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ اگر ان کو سیٹیں ملتی ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر وہ تھوڑا فراکتی لی کا مظاہرہ کریں اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامت کریں وہ نہ صرف پی ٹی کے ساتھ ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میر ہوگا جس سے بڑا پوزیٹیو وائبز آئیں گی سپریم کورٹ کو جو پچھلے کئی مہینوں سے بیسج دے رہی ہے گورنمنٹ اس پہ بھی ایک بہتری کی صورت نکلے گی سپریم کورٹ بھی ریالائز کرے گی کہ چلے دیر صحیح صحیح لیکن کم از کب حکومت نے اس کو ریالائز کیا ہے اور یہ اس کے معاملات کو ٹھیک کرنے جا رہی ہے میرا خیال ہے اس سے بہت جلدی یہ جو احتجاج جلسے جلوس یہ سارے دوسرے چوتے روز شروع ہو جاتے ہیں اور اتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کو بھی حل کرنے میں مدد ملے گی آسانی پیدا ہوگی اس سے اور میرا خیال ہے آگے بڑی امپورٹنٹ کانفرنس آنے جا رہی ہے پانچ سات دن میں ایسی اور بڑا ہمارے لئے آنر کی بات ہے ایک فکر کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے آہ نجم ساکر صاحب کیونکہ آہ اس معاملے میں زیادہ بہتر علم بھی رکھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکیں گے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ کوئی ہے اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو ایسیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کانفرنس میں جانا چاہیے پی ایم کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اور بیتر کو حال لکھانا چاہیے نجم ساکر صاحب ایک تو پندرہ سولہ تاریخ کو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے شنگائی تابون تجیم کے حوالے سے اس حوالے سے ہماری راہنمائی بھی فرما دیجئے گا کہ یہ کیا ہے کیونکہ سات اکتوبر کی کانفرنس بلائی جا رہی ہے پھر میں ایک اور اہم معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس پر بھی اپنی رائے دیجئے گا کہ بھارتی وزیر خارجہ شنگائی تابون تنظیم کے جلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے بھارت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس معاملے پر بھی بتائیے گا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو راو صاحب نے بڑی سہرہ حاصل گفتگو کی اس سلسلے میں یہ جو آپ کی اے پی سی ہو رہے یہ سلسلے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے اگر تو حکومت دیانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ یہ اے پی سی بلوارہی ہے تو پی ٹی آئی کو ضرور بیچ میں آنا چاہیے پی ٹی آئی کو آنا چاہیے اور اپنا مطمئے نظر جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور اس میں یہ انا کا مسئلہ بننے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور اس میں چونکہ ملکی اور غیر ملکی دونوں صورت سورت حوال ہیں لہٰذا یہ بہتر ہوگا ورنہ اگر اے پی سی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی نہیں ہے تو ذرا کچھ تھوڑا سا ہال جو ہے نا وہ میٹنگ والا ذرا لگے گا کہ خالی خالی سا ہے اب آتے ہیں جی آپ کے یہ ایس سی او کی طرف دیکھئے پندرہ سولہ کو آپ نے بتا دیا کہ یہ ہو رہی ہے پاکستان میزبان ہے یہ ہیڈز آف گورمنٹ میٹنگ ہے دو مہینے پہلے یعنی اگست دو ہزار چوبیس میں آستانہ کازکستان میں یہ ہوئی تھی جی کانسل آف ہیڈز آف سٹیٹ میٹنگ ہوئی تھی اور یہ یہ جو آپ نے بولا نا جائش انکر صاحب کا کہ وہ آ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی ملٹی لیٹرل کانفرنس ہو تو پرائم منسٹر ہی جائے مثال کے طور پر اس یہ جو بھی میں نے بولا آستانہ والی اس میں نرندر موڈی صاحب نہیں تھے اور وہ یعنی منسٹری لیول پہ اس کو کیا گیا تھا یہ کوئی تری بڑی بات نہیں ہے اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں آپ کے جائش انکر صاحب اگر تو آپ نے اسی طرح کے حالات رکھے اور یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اگر تو آپ نے اسی طرح کے حالات رکھے جس طرح کہ آپ نے اس وقت رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اتجاج ہو رہا ہے اور سڑکیں بند ہو رہی ہیں اور کنٹینر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو جائش انکر صاحب وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور وہ پاکستان کو ایمبرس کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور وجہ یہ بتائیں گے کہ دیکھیں جی میں نے تو آنا تھا لیکن وہاں پہ سیکیورٹی حالات ایسے ہیں کہ میں اب نہیں آ رہا یہاں پہ آپ کی ایمبرسمنٹ ہوگی دو حوالے سے ایک تو پاکستان انڈیویجولی اور دوسرا آپ کا یہ جو اتنی بڑی کانفرنس آپ اس کو آہ ہوسٹ کر رہے ہیں لہٰذا ذرا احتیاط کریں وہ لوگ جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو محول بناوا ہے اس میں اس کو خراب کیا جائے کسی وجہ سے اب آتے ہیں جی اس اسیو کی طرف جلدی سے یہ بتاؤں گا کہ یہ آہ انیس سو چھانوے میں شنگھائی فائیو کے نام سے یہ یعنی بنتی ہے تنظیم دو ہزار گیارہ دو ہزار ایک میں اس باکستان شامل ہوتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن ایس سیو دو ہزار سترہ میں پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں دو ہزار تئیس میں ایران بھی آ جاتا ہے اور بیلاروس بھی آ جاتا ہے اب دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہ ہوتی ہے تو ایران سے بھی ہمارے پاس کوئی آئے گا اور ظاہر ہے کہ اس وقت مشرق وستہ کی صورتحال ایران اسرائیل یہ جو حساب کتاب ہے یہ ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوگا اور یہ اہم موقع ہوگا بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی چالیس چالیس فیصد آبادی جو دنیا کی ہے وہ اس آرگنیزیشن میں ہے اور تقریباً تیس سے اکتیس فیصد تیس سے اکتیس فیصد دنیا بھر کی جو جی ڈی پی ہے اس میں یہ لوگ ہیں اب اس میں کوکلی ایک دو باتیں جاننے والی ہیں وہ یہ کہ چونکہ ایک اور ادارہ اسی طرح کی تنظیم برکس کے نام سے سامنے آ چکی ہے جس میں چائنا بھی ہے جس میں روس بھی ہے جس میں انڈیا بھی ہے اور جس میں ساؤتھ ایفریقہ بھی ہے جو کہ برکس پلکس ابھی ہونے والی ہے اس کی طرف فوکس چین اور روس کا زیادہ ہے یہ نہیں کہ ایسیو کی طرف کم ہے لیکن اس کی طرف زیادہ ہے دوسرا یہ ہے انگلیس کا کہ ویسٹ کے بعد جب یہ بنی تھی نا ایسیو تو تھوڑی سی تھلتھلی مچی تھی یورپ میں نورتھ امریکہ میں یونائٹڈ سیٹس آف امریکہ میں کہ یہ کہیں ہمیں جو ہے نا وہ کہیں کوئی کاؤنٹر تو نہیں ہو رہا تو پتہ ہی چلا اتنے عرصے میں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں جو مسائل ہوتے ہیں ڈسکس زیادہ تر وہ اکنومک ہوتے ہیں ٹریڈ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی بات ہوتی ہے روڈ لنکڈیز کی بات ہوتی ہے انرجی وغیرہ حساب کتاب کرنے کی بات ہوتی ہے یعنی کہ اس میں یہ اچھا اچھا موقع ہوتا ہے خاص طور پر معاشی معاملات کو لے کر ساکر بشیر صاحب سے یہ جال لیتے ہیں ساکر بشیر صاحب جی بلکل بلکل اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ یہ ہو رہی ہے پاکستان میں تو پاکستان بحیثیت ایک قوم کے میزبان بنے اور اس کو حساب کتاب جو ہو رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے جس طرح کہ ہم ہسپیٹیبل ہیں جس طرح کہ ہم مہمان نواز ہیں ہم اس مہمان نوازی کا ثبوت دیں ساکر بشیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس مہمان نوازی کا ثبوت یقینی طور پر ہماری امیدیں بھی ہیں اور ایسا بھی ایسا ہی ہوگا کہ اچھے طریقے سے دیا جائے گا انتظامات کیا کیے جا رہے ہیں پندرہ سوالوں اکتوبر کے حوالے سے اسلامباد میں ایک تو جو سیکیورٹی کے لیاسے جو فوج ہے وہ طلب کی گئی ہے کل سے اسلامباد میں جب تک یہ جو ہے وہ شنگائی طاون تنظیم کا اجلاس نہیں ہو جاتا تب تک سیکیورٹی کے معاملات سارے اسلامباد میں وہ فوج کے حوالے کیے جائیں گے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سربراہان مملکت آ رہے ہیں یہ آج عطا طہرر صاحب نے بتایا ہے کہ بارہ ممالک کے سربراہان جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں چینی وزریعظم بھی آ سکتے ہیں یا ان کے علاوہ بڑے اہم ممالک کے سربراہان جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو قبل از وقت اقتماعات اٹھانا کرنا یہ بہت ضروری ہے اور جو آل پارٹیز کانفرنس ہے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اگر نیک نیتی کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف جائے گی نیک نیتی میری مراد یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ملک کی خاطر یہ سارا کچھ ہونا ہے کیونکہ دوہزار چودہ میں جب دھرنا کا پلان تھا تو اس وقت بھی چینی سربراہ جو ہے وہ آ رہے تھے پاکستان میں تو انہوں کا دورہ ملتوی ہو گیا تھا اب کی بار جو ہے وہ شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اور اس میں آنے والے مختلف جو ممالک کے سربراہان ہیں انکلوڈنگ جس طرح نجم ساکم صاحب نے کہا کہ سب سے جو شرمندگی کا مقام پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے اور بھارت کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتا کہ وہ کوئی بانہ بنا کر کہ جو ہے وہ کہے کہ ہم میں وہاں پہ نہیں جا رہا وہاں پہ حالات جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیاز سے ٹھیک نہیں ہے فوری طور پر جو گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو اور جو اس میں ان کے جو خدشات ہیں جو تحفظات ہیں کل جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کیا مولانا نے زبردست تجویز دی کہ آپ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے تھوڑا سا مؤخر کر دیں آپ فوکس کر لیں شنگائی تعاون تنظیم کو اور اس اجلاس کو کامیاب ہونے دیں کامیاب بنائیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملائیں تو یہ ملک کا امیج جو ہے وہ اس سے جو بہتر ہوگا کیونکہ جب تمام ممالک یہاں پہ آتے ہیں اتنا بڑا جو ہے وہ علاقائی فورم ہے تو اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک مزبان کی حصیت سے یہ جو کرنے جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کے جو خدشات یا تحفظات وہ آئینی ترامیم والا ہی معاملہ ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا مؤخر کر دیں پچیس اکتوبر کے بعد لے جائیں آپ جو ہے وہ باقی جو ان کے مطالبات ہیں میرا خیال میں وہ ان دنوں میں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو ان کا منڈیٹ ہے ان کے کیسز ہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہو سکتی دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے جی بات کمپلیٹ کیجئے کا شوٹلی پھر ایک بریک کی طرف سلتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے صرف یہ نہیں کہ یہ حکومت کا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ان اس اتجاج کی وجہ سے اگرچہ وہ ویلیڈ ہے ان کا اتجاج رائٹ ہے پروٹیسٹ وہ کریں لیکن اگر ان کے اتجاج کی وجہ سے اگر کوئی جو کسی ملک کا جو سربراہ جو ہے وہ صرف اس سچوشن کی وجہ سے انہوں نے یہ دورہ وہ اس اجلاس میں آنا کینسل کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی پہ پھر برڈن آئے گا پہلے بھی ان پہ جو دوہزار چودہ کے دھرنے میں جو نہیں آ سکے تھے چینی جو ہے وہ سربراہ پاکستان میں انہوں نے دورہ جو ہے وہ ملتبی کر لیا تھا آپ کو سمجھتے کہ ہمارے اپنے جو اختلافات ہیں ہم ان کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے موقع ہوگا لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پوری دنیا کے اندر دینا ہے کہ پاکستان یقینی طور پر ایک پورا ملک ہے اور یہ ہمیں پوری دنیا کو بتانا ہے ثابت کرنا ہے عمل سے تو یہ عملی ایک موقع مروس موجود ہے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر مشرق وستہ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات کریں گے سٹے ویڈاس بریکے بعد خوش آمدید ناظرین گزشتہ ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک حملہ کیا گیا اور یہ جوابی حملہ تھا اور ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے حسن نصر اللہ اسماعیل ہنیہ اور دیگر شہادتوں کا بدلہ لیا ہے اور اب ام کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس سے قبل اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ایران انقائم کرے دوبارہ ایسے صورتحال نہیں ہوگی لیکن معاملات سلجتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو نجم ساکر صاحب کیا مشرق وسطہ میں جو موجودہ حالات ہیں یہ کیا عالمی جنگ کی طرف جا سکتا ہے معاملہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی طرف صورتحال جا رہی ہے دیکھئے پچھلے تقریباً چالیس سال سے سبجکٹ بھی میں نے بہت کام کیا ہے تو جو اس تھوڑے کہے کو ذرا زیادہ سمجھ لیجئے گا جو میں دیکھ رہا ہوں نمبر ایک کے عالمی جنگ نہیں ہو رہی نمبر دو خطے میں کشیدگی بڑھتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اور بہت زیادہ حد تک دیکھ رہا ہوں ایران کو معاشی اور سفارتی طور پہ بہت کمزور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں لبنان میدان جنگ بنے گا حزباللہ حماس اور ہوتیز جو ہیں وہ آپ کو انیکشن آلریڈی نظر آ رہے ہیں ان کی کاروائیوں میں اضافہ ہوگا چین اور روس بیچ میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی پلیٹ آلریڈی فل ہے خطے کے دوسرے ممالک بھی دور رہیں گے اور جہاں تک دوستوں کی بات ہے تو ترکی سمیت ایران کا کوئی دوست ایسا نہیں ہے خطے میں جو فل فلیج وار ہوگی تو ایران کے ساتھ دیں گے ایران اکیلا ہوگا جنگ کو خطے تک محدود نہیں رکھا جا سکتا یہ ہے یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کا پہلا کنسان اگر تو کچھ ایسا ہو جائے نا کہ یہ جنگ جو شروع ہوئی ہے میزائل وغیرہ ہی دور دائیں بائیں ہو رہے ہیں اگر تو یہ ادھر تک محدود ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن چونکہ پریزیڈنٹشل الیکشنز آ رہے ہیں اور اس میں کملا ہیرس یہ نہیں چاہتی کہ وہ اگر پریزیڈنٹ بن جاتی ہے تو وہ کہے ڈانلڈ ٹرمپ یہ کہے کہ دیکھیں اگر میں آتا تو یہ نہ ہوتا یہ بہت امپورٹنٹ دو فیکٹرز آپ کو میں نے بتائے ہیں دوسرا یہ کہ جنگ پروپرلی اگر دیکھی جائے تو جنگ ایران نہیں چاہتا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ بتاؤں کہ اگر ایک سو اسی سے زیادہ میزائل لانچ ہوئے ہیں تو کم از کم اتنے لوگوں کے مارے جانے کا تو پتہ لگنا چاہیے تھا نا وہاں پہ تو دو تین چار کا پتہ لگا اور اصلی چیز جو ہے وہ لبنان میں ہو رہی ہے پاکستان کے بارے میں کوکلی بتاؤں گا وہ لوگ جو یہ خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں اسرائیل پاکستان پہ حملہ نہ کر دے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان پہ حملے کا ازرائیل تو کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں تسلی رکھی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ اور بڑھتی ہے تو پاکستان کا کیا رول ہوگا دیکھئے یہ حماس اور ازرائیل کی جنگ تھی یہ جنگ ایران اور ازرائیل کی ہے یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی لہٰذا اس میں آرام سکون سے تحمل بزاجی سے اپنے آپ کو رکھئے اپنے آپ کے اپنی سردوں کو آپ یعنی سیف کریں اور اس میں ایک خصوصی بات آخری بات اس وقت کی کہ اس سلسلے میں ذرا حکومتی لیول پہ جو لوگ ہیں ذرا اپنی بیان بازیہ نہ کریں کسی قسم کا کوئی ایسا نہ دیں فاران آفس پوکس پرسن کو اس سلسلے میں بات کرنے دیں انشاءاللہ تعالی خیر رہے گی اور ہم دیکھیں گے اسی وقت اسی زندگی میں کہ جب یہ ڈسٹ سیٹل ہوتی ہے تو ابراہم اکارڈز دوبارہ سے کھولیں گے اور یہ ہوگا جی سعودی ریبیا نے اب اسرائیل کو کرنا ہے کے نہیں اور جو غزہ ہے وہ ایک ٹینٹ سٹی کے نام سے وہ اس کو تعمیر کیا جائے گا دوبارہ اور اس پہ جو پیسے لگیں گے وہ میڈل ایسٹ کی جو مسلم بادشاہتیں ہیں وہاں سے آئیں گے ٹھیک ہے راؤ سب آپ کیا سیچوشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے قبل تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سوال اٹھا تھا کہ آخر ایران کیسا رسپانڈ کرے گا اور کب کرے گا اب ایران نے رسپانڈ کر دیا اب اسرائیل کہتا ہے کہ اب ہم کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ٹارگٹ کیا ہوگا اچھا رسپانڈ کی بات جو ہے نا وہ اس پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو سیچیشن کو اسکلیٹ ہونے سے روکنے کے لیے جو عالمی قوتیں ہیں وہ فوری طور پر کود پڑتی اور اس معاملات کو ٹھنڈا کرتی ہیں اور چیزوں کو ختم کر کے یہ ساری غزہ وغیرہ کا جتنا مسئلہ ہوا ہے اس کو سیٹل کرتی ہیں اور جو نجمع صاحب صاحب کہہ رہے ہیں ٹو نیشن ٹو سٹیٹ جو ہے وہ ابراہام اکارڈ جو ہے اس کی طرف چلے جاتے اور معاملات کو ٹھیک کرتے لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہو رہا ہے اور نہ اس طرح سے کر رہا ہے بلکہ دھمکیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس میں مجھے جو ایک possibility نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی نیوکلئر پاور ہونے کے حوالے سے بہت تقریح خبریں ہیں تو میں بھی اسرائیل کو یہ موقع فراہم کیا جائے کہ جواب کی آر میں وہ اس کی ان تنصیبات کو نشانہ بنائے یہ پھر بہت دینجرس ہو جائے گا اگر اس قسم کی بات ہوتی ہے اور یہ معاملات پھر بہت خراب ہو سکتے ہیں اور یہ لمبی جنگ چل نہیں سکتی کیونکہ اب وہ گولیوں اور توپوں والی جنگ نہیں ہے کہ چالیس روپے کی گولی اور پانچ سو روپے کا گولہ اب تو مزائلوں کی جہازوں کی ملینز اور بلینز آف ڈالرز کی گئے میں اور کوئی بھی ملک امریکہ جیسا ملک بھوکا ہو گیا ایران ایراک کی جنگ کے بعد ادھار لے لے کے چل رہا ہے وہ چین کے اتنا بڑا مقروض ہے تو یہ بہت لمبی جنگ نہیں چلے گی اور بہت مہنگی جنگ ہے کوئی افورڈ نہیں اس کو کر سکتا اس قسم کی چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے دوسری جہاں تک اس کی ورڈ وار 3 کی بات کی جاری ہے ٹرمپ نے بھی بات کی کہ ورڈ has never been closer to ورڈ وار before تو یہ ہے اور ان کی اپنی ایک کانگریس کی بائی پارٹیزن انہوں نے بنائیو کمیشن on the national defense strategy اس کی یہ ریپورٹ ہے کہ امریکہ بہت پیچھے رہ گیا ہے چین اور جس طرح سے آگے جا رہا ہے اور روس خاص طور پر ایران نیکولر ہو گیا ہے تو امریکہ کے لیے بہت خوفناک اور شرمندگی کی بات ہے کہ امریکہ اور اس کے الائی جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور وہ ہر لحاظ سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ بھی اس چیز کی indication کرتی ہے کہ امریکہ کو کم از کم بہت زیادہ investment کرنی پڑے گی اپنے resources کے اوپر defense resources کے خاص طور پر اور جو اس وقت وہ afford نہیں کر سکتا تو اس وقت سوٹ ہی اس کو یہ کرتا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو نہ صرف یکرین بلکہ غزہ میں بھی جلدی سے جلدی امن امن قائم کرنے کے لئے اپنی پوری efforts لگائے تاکہ مزید شرمندگی سے بچ سکے کیونکہ ultimately اس کا بوجھ اسرائیل کا امریکہ اٹھا رہا ہے تو امریکہ خود bankrupt ہو جائے گا اس چکر میں اگر وہ اس معاملے کو اس وقت نہیں روکتا میرا خیال ہے جنگ کے امکانات پھیلنے کے کم ہیں لیکن جلدی حل بھی ابھی نظر نہیں آتا شاید چھے مینے اور لگ جائیں چھیک ہے جلدی حل نظر نہیں آتا ساکر وشی صاحب آپ کو کیا رکھتا ہے کہ ہمیں اس کا جلدی حل نظر آئے گا کیونکہ جس طرح راو صاحب نے بھی بتایا بہت سے بیانات عالمی جنگ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں اور اس وقت یہ کوششیں ہونی بھی چاہیے عالمی طاقتوں کی کہ اس کو کسی طرح امن کی طرف لے کے جائے جائے ایک تو یہ سلسلہ آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے سات اکتوبر کو شروع ہوا تھا اور کل پھر جو ہے وہ سات اکتوبر ہے معاملہ غزہ سے لبنان پھر یمن اور اب جو ہے وہ ایران تک جو ہے وہ پھیل چکا ہے اور اس دوران آپ دیکھیں کہ جو حزباللہ ہے حماس ہے ان کے سربراہان کو شہید کیا گیا چالیس ہزار سے زائد غزہ میں جو ہے وہ لوگ بچے خواتین شہید ہوئے آزاروں کی داداد میں جو ہے وہ وہ بے گھار ہو گئے اور اس دوران اب جو امریکہ ہے برطانیہ ہے یورپی یونین ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کوششیں کی کہ جنگ بندی کا معاملہ کوئی ہو عرب کنٹریز کے حوالے سے بھی آتی رہی یہ خبریں لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہو سکی ایسے لگتا ہے اور دوسری جانب گزشتہ ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ اسرائیل کو آٹھ عرب ڈالر کی امدادی پیکج جو ہے وہ امریکہ نے دیا ہے اب ایک طرف اگر امریکہ یا جو یورپین ممالک ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ جنگ بندی ہو اور دوسری جانب ان کو یہ امدادی پیکج بھی دے رہے ہیں جن سے وہ اسلح خرید کر جو ہے وہ چڑھائی جو ہے وہ کیے جا رہا ہے تو ایران کنی طور پر ایران نہیں چاہے گا کہ وہ کسی جنگ میں جو ہے وہ اس طرح شامل ہو لیکن آخر کار اس کو جب اسماعیل ہانیاں کو ٹارگٹ کیا گیا پھر جو حسن نصرولہ کو اب جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تو الٹی میٹلی ان کو کوئی نہ کوئی رسپانس جو ہے وہ دے نہیں تھا اب جو امریکن الیکشن ہے وہ بھی قریب آ رہے ہیں تو اس تناظر میں بھی میرا خیال میں ہو سکتا ہے امریکہ کھل کے اس طرح نہیں جائے گا کہ اسرائیل کو ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں خاص طور پر اسرائیل کے سپوٹر کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی جنگ بندی کی طرف جا سکتا ہے نجم ساکیب صاحب آج کے سوالات شکریہ زوک ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے سب سے پہلے ضروری سوال آئینی طرح میم دروازے پر کھڑی ہیں چند لوگوں کے ضمیر جاگنے کا وقت آ گیا ہے ضروری سوال یہ ہے کہ ضمیر کو خواب خرگوش سے جگانے کے لیے جو مربع اور کشتے تیار کیے جا رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ میٹھے ہوں گے یا پہلے جیسے ہی ہوں گے آج کا غیر ضروری سوال ایک آزاد پاکستان کو اپنی آزاد عدلیہ مبارک ہو ایک جمہوری پاکستان کو اپنا خالص جمہوری نظام مبارک ہو غیر ضروری سوال یہ ہے ایک آزاد پاکستان کے آزاد عوام کے لیے بھی کوئی مبارک بادی ہے کہ نہیں ہے رائٹ ہمارے ناظرین جو ہے ان جوابات بھی اور اس پروگرام کے حوال سے اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر ہم تک پہنچائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی